اچھانک ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے عبداللہ ناصر ایمانی صاحب کی ایک کٹ گھنٹے کا لیکچر تھا جس میں انہوں نے بقاعدہ نام بھی لیا ہمارا اور ساتھ میں وجہ بیان کی جی میں ان سے کیوں نہیں ملا تو اب اس کے بعد کچھ لوگ تو انہوں نے وہ حضرت شیخ کی اس بات کو پکڑ لیا اور ہمارے خلاف ایک پورا ماس کھول دیا آپ کا جتنی بھی ڈسکشن ہوئی جو آپ کی جو بحثوں موبائسہ ہوئی اس وقت ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے اس بات کی اوپر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اور اس میں رابطہ عالم اسلامی کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ سعودی منج ہے آپ اس کو پروپوگیٹ کریں اور پوری دنیا میں وہ سعودی منج پھیل رہا ہے سلفی منج کیا ہے اینڈو پاک کے اہل ادیسوں سے اگر آپ پوچھیں کہ سلفی منج کیا ہے تو وہ سعودی عرب کی طرف دیکھیں گے یہی ہے نا سارا فنڈز وہاں سے آ رہا ہے جتنے مدارے سے آپ کے وہاں سے چل رہے ہیں اب سعودی عرب کا منج اس وقت کیا ہے وہ وہ نہیں ہے جو مدینہ یونیورسٹی کے چند طالب علم جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہو سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی بھٹی بات نہیں کیا آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا نگیٹ کر رہے ہیں کوئی منج یہ کہا سکتا ہے کہ چلے آپ الزامی طور پر تو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں لیکن آپ خود بھی اسی سے گری نہیں کرتے ہیں آپ ان کے نزدیک بٹی ہیں وہ آپ کے نزدیک بٹی ہیں ہر ایک نے دوسرے کو بٹی بنایا ہوا ہے سلوی کے نزدیک اشر ہی بٹی ہے تو حج المبتدی ابن حجر کی کیوں نہیں ہوئی امام نوی کی کیوں نہیں ہوئی بہکی کی کیوں نہیں ہماری ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی کہ آپ نے اصلاح میڈیا کو فساد میڈیا کہہ دیا تھا میرے خیال ہے یہ نہیں کہنا چاہیے جن کا بھی وہ چینل ہے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے ہو سکتے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں ہر بندے میں کمیاں ہوتی ہیں لیکن بارال خیر تو ہمیشہ قالی بھی ہے اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وال میں شیئر کیا تھا کہ جی ان لوگوں کو سپورٹ کریں روک سب ہماری جو پچھلا اپیسوڈ تھا منحج سلف کے حوالے سے اس پر بہت سے لوگوں کے کمنٹس بھی آئے اور بہت سے لوگوں نے کچھ اپنی کنٹنشنز بھی پیش کی اس کے حوالے سے اور کچھ لوگوں کے بہت سے ویلیٹ سوالات بھی تھے جو مجھ سے پرسنلی کچھ بھائیوں نے اٹریس کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی ہے فالو اپ کی سیشن کے طور پہ لیکن ان سوالات پہ جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یہ پوری ڈسکسن مطلب میں ذاتی طور پہ اگر دیکھوں تو الحمدللہ مطلب میرا جو علمی حلقہ ہے جس کے ساتھ میں متعلق ہوں تو وہاں پہ میں ان چیزوں میں زیادہ انبول نہیں ہوتا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی ایک بہت زیادہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کنفرنٹیشن نظر آتی ہے کچھ کچھ ماشاءاللہ بھائی ہیں جو آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بیک ان فورت آپ کی اوری ہوتی ہے کہ جو ہم پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ میں زیادہ ان کو فالو نہیں کرتا لیکن مجھ اس لیے زیادہ پتا بھی نہیں ہے میں کوئی بھائی بھی نہیں دینا چاہتا لیکن میں پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنفرنٹیشن آپ دیکھنے کو مل رہی ہے جو مجھے کئی دفعہ سننے کو ملتی ہے کئی دفعہ سے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی تو کیا اس کی وجوہات ہیں یعنی what is the background of all of this discussion اور خاص طور پر منحج سلف کے حوالے سے discussion start کہاں سے ہوئی اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو آپ سے اس پہ discuss کر رہے ہیں یا پھر آپ سے اختلاف کر رہے ہیں کئی اعتبار سے تو یعنی بظاہر آپ لوگوں کے اور ان کے منحج میں کوئی زیادہ at least مجھے فرق نظر نہیں آتا جاتا تھا مطلب عمومی طور پہ جمالی طور پہ قرآن و سنت کے قائل بھی ہیں ماشاءاللہ ان کو follow بھی کرتے ہیں اور جو لوگ قرآن و سنت کے مخالفین ہیں ان کے خلاف آپ کا ماشاءاللہ بھی رد بھی ہے ان کا بھی رد ہے ان لوگوں کا بھی تو علمی اعتبار سے زیادہ آپ کو ایک فرق نظر نہیں تو یعنی where is actually the primary difference between you and them first of all یہ بھی سوال ہے دوسری بات ہے کہ یہ difference کہاں سے start ہوا آغاز کہاں سے ہوا what was the background of all of this بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اصل میں آپ کی بات یہ درست ہے تذیہہ یا analysis درست ہے کہ بظاہر تو ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے نظر نہیں آرہا منج کا ایک خامقہ جیسے لگتا ہے کہ کھینجتان کے بنایا گیا ہے پہلے ہم اس کی history کی طرف آتے ہیں پھر ہم اس کو discuss کرتے ہیں چند سال پہلے ہم کراچی گیا ہے ہم نے نہ حد میڈیا کے نام سے ایک studio کا آغاز کیا تھا مطلب چند دوستیں خبیب بھئی تھے نمان صاحب تھے ہم تھے نصیر صاحب تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم پاکستان میں مختلف اداروں کو وزٹ کرتے ہیں اپنے ادارے کیسے کھڑے کی ہیں تو ہم ان سے guideline بھی لیں گے ٹھیک ہے اور اس سلسلے میں ہم نے visit جو ہے وہ کراچی کا plan کیا کہ کراچی میں بڑے ادارے ہیں تو مختلف مسالے کے اداروں کو ہم وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے اپنے ادارے کھڑے کیے کیسے انہوں نے grow کیا یہ بیسیکلی ایک تھا سوچ تھی اس کے دائد ہم کراچی میں گئے مختلف اداروں کو ہم نے visit کیا اس میں brilwi school of thought میں سے ہم نے مفتی منیب الرحمن صاحب کو focus کیا ان کے مدرسے میں گئے اور دیوبندی school of thought میں سے ہم نے دارو لولوم کراچی کو focus کیا مفتی تک عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی مفتی منیب الرحمن صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی پھر جامعہ تو رشید میں گئے وہ ایک بڑا ادارہ تھا دیوبندی school of thought کا وہاں ہم مفتی صاحب سے ملے تارک مسعود صاحب سے ملے اس کے بعد پھر ہم اہل حدیث اداروں میں بھی گئے کافی سارے اہل حدیث ہیں جہاں میں دراسات الاسلامیہ ہے کافی بڑا ادارہ ہے تو جماعت کا ادارہ آپ تو خیر جماعت اس طرح سے نہیں رہے گی تو وہاں کا ہم نے visit کیا وہاں کے شیوک سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح اور اہل حدیث علماء تو اس میں درمیان میں یہ بات آئی کہ ہمیں عبداللہ ناصر امانی صاحب بڑے یہاں کے شیخ ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں جانا چاہیے اور ان سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان سے ہمیں جو ہے وہ کوئی نصیت لینی چاہیے کہ ہمیں ایک ادارہ اوپن کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں گائیڈ کریں جس طرح ہم اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ان کے پاس بھی جانا چاہیے وہ مطلب کافی ہمارے جو خبیبہ ہی ہیں ملاقات کے لیے درمیان میں رابطہ کرتے رہے تو بلاخر معلوم ہوا کہ انہوں نے ملنے سے کوئی انکار کر دیا یا یہ بھی تھا کہ ان کی مصروفیت تھی یا وہ کوئی مصروف تھے مطلب اندرون سندورے کی اوپر تھے خیر ہم واپس آگئے بول بلا کے واپس آگئے واپسی میں حافظ اعلیٰ زہدی صاحب ہیں بڑے عالمی دین اعلیٰ دیس کے ان کے ہاں ادارے میں بھی ہم گئے اور ان کے ساتھ اچھی ملاقات رہی تو بیسیکل یہ آپ کہہ لیں کہ جی لرننگ کیلئے ہم نکلے تھے اچھا ایک اور بیت اسلام کو بھی ہم نے وزٹ کیا کافی بڑا ان کا پروجیکٹ ہے وہ لیول اے لیول کروا رہے ہیں خاص اور پر روبوٹیکس میں ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ کس طرح سے بڑا مشہور ہوا تھا تو یہ تو ایک لرننگ کیلئے تھا تو وہ ہوا یہ کہ مہینے کے بعد اچھانک ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے عبداللہ ناصر امانی صاحب کی ایک ٹیٹ گھنٹے کا لیکچر تھا جس میں انہوں نے بقاعدہ نام بھی لیا ہمارا اور ساتھ میں وجہ بیان کیجئے میں ان سے کیوں نہیں ملا تو اب اس کے بعد کچھ لوگ مجھے لگتا ہے کہ جن کو پہلے سی کوئی جیلیسی وغیرہ تھی وہ ہوتا ہے علماء میں معاثرت تو زیری بات ہے معروف ہے تو انہوں نے وہ حضرت شیخ کی اس بات کو پکڑ لیا اور ہمارے خلاف ایک پورا ماسک کھول دیا غلطی مطلب جس کو پوائنٹ آف کیا گیا وہ غلطی کیا تھی مجھے تو مطلب سوچ کے آپ کہہ لیں کہ ہسی آتی ہے وہ غلطی ہمارے ہر دوسرا حالمی دین کر رہے تو وائی حافظ زبہر میں تو ہر ایک سے یہی پوچھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمن صاحب سے ہم ملے اور مفتی تکی عثمانی صاحب سے ملے یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے نزدیک تو بریلویوں میں بھی وہ موتدل ہیں مفتی منیب الرحمن صاحب اور اسی طرح سے مفتی تارک مصور صاحب اور مفتی تکی عثمانی صاحب یہ موتدل علماء ہیں دیوبند میں سے تو دوسرے مسالے کے علماء کے پاس جانا ان کے اداروں کو ویزٹ کرنا اور ان سے کوئی نصیت لے لینا یا یہ دیکھنا کہ انہوں نے اپنے ادارے کو کس طرح سے اس کا سٹرکچر کھڑا کیا ہے اور اس سے کچھ یہ کوئی ایسی بات تھی کہ اس کی اوپر جو ہے وہ کچھ اس قسم کی کمنٹس کیے جاتے مطلب کہ وہ بعد میں لوگ اس کو فتوے بنا لیتے کہ جی دیکھیں ہمارے صلف نے بہت زیادہ نکت کیا جو کسی بٹی کے ساتھ پاس کیا اس نے اس کو سلام کیا تو وہ ایسا ایسا جو کسی بٹی کے ساتھ چلا تو وہ ایسا ایسا اور اس کا حکم بھی بٹی کا سہے اب مفتی منیب اور امان صاحب بٹی ہیں مفتی تاکی عثمانی صاحب بٹی ہیں مفتی تارک مسعود بٹی ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کہہ لیں جن علماء سے ہم ملیں مطلب یہ کہ وہ بٹی علماء ہیں اب ایل عدیس کا کون سا عالم ہے جو ان سے نہیں مر رہا بڑے علماء میں سے مطلب کہنے کے مقصد ہے لیکن کوئی ان کو اوپر تنقید نہیں کرتا تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہے مطلب کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے مطلب کتنے علماء کو آج ہم نے اسی کے اوپر انشاءاللہ سے ساری گفتگو کرنی ہے کہ سعودی عرب کس طرف جا رہا ہے ہمارے ہاں انویسٹی کے کچھ آپ کہہ لیں کہ جی ینگ طالب علم تھے جو وہاں پڑھ رہے تھے تو انہیں بھی وہ عبداللہ ناصر امانی صاحب کا وہ خطبہ ملا تو لوگوں نے وہاں سے کلپس بھی کاٹے میری تصویریں بنائیں ان کے اوپر کراس لگائے اور ان کو خوب وائرل کیا مارے لوگوں کو ایک وہ بہانہ ہاتھ آ گیا ہمارے خلاف جو ہے وہ غصہ نکالنے کا لیکن بھارل وہ شیخ صاحب کا گیا تھے ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم ان کی زیارت کے لیے گیا تھے اپنے پیسے لگا کے گیا تھے ہم ان سے نصیت حاصل کرنے کے لیے گیا تھے ٹھیک ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو ہمیں وقت دیتے ہمیں کوئی نصیت کرتے چلیں کوئی خرابی بھی تھی آج ہمیں سمجھاتے ہیں ہمیں یہ بات کرتے ہیں جی پرسنل میں ملنے تو پرسنل میں ملنے ہی تو گیا تھے اچھا وہ نہیں بھی ملے کوئی ایشو نہیں تھا اس پہ ڈیڑھ گھنٹی کی ویڈیو چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی چیدی سی بات ہے کہ جی میں فلان سے اس لیے نہیں ملا ٹھیک ہے لیکن آپ فلان فلان سے ملتے ہیں وہ بھی فلان فلان سے ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ گفتگو کرتے ہیں کہ جو مفتی منی بورمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارا آج ہم تصاویر میں دکھائیں گے بڑے بڑے ایل عدیس کی علماء تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر جگہ اس طرح سے چھلنی لگائی نہیں سکتے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح چھلنی لگائیں گے تو آپ تو وہ ہو جائیں گے کارنر ہو جائیں گے تو میرے خیال میں اس بیان کی کوئی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کو اکسایا گیا اس بیان کے لیے ان سے یہ بیان دلوایا گیا ٹھیک ہے اگر کسی نے اکسایا بھی ہے تو کم از کم مطلب بندے کو سوچنا تو چاہیے کہ بھئی اس بیان کا فائدہ کیا ہوگا ایک ایسی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے اور اس بیان میں بھی اب آپ دیکھیں وجہ کیا ہے صالح ڈیزن ہونا وجہ کیا ہے آپ مفتی منیب الرحمن صاحب سے ملے آپ تاکہ عثمانی صاحب سے ملے اور جو بیتی سے ملے تو اب صالح کے سارے اقوال آپ اس کی اوپر فیٹ کر دیں بیسیکل یہ وجہ بنی اگر آپ کی بات مکمل ہوگی یہ تمہیں ایک سوال ہاں وجہ تو یہ ہے ہسٹری تو یہ ہے اس کے بعد سے پھر لوگوں نے اس کو تور مروڑ کے شیخ صاحب کے بیان کو چھوٹ چھوٹے کلپ نکال کے ہمارے اوپر جہاں وہ گمراہ کے فتوے لکھ کے وہ ٹائٹل تھم نیل بنا کے جس طرح سے لوگ اس کو استعمال کرتے ذریعہ بات ہے ایک عالم کا بیان آتا ہے تو عالم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کس کی طرح سے استعمال ہوگا اگلے کے خلاف راکس صاحب عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جو ہیں شیخ میں ان سے خود بھی ملا ہوں ذاتی طور پر اور میرا بڑا ان کے ساتھ ایک جو ملاقات ہوئی تھی وہ یو ای میں ہوئی تھی بڑی عجیب ہم ایک جگہ پہ سفر کر رہے تھے اور ایک سٹاپ پہ رکھے ہم لوگ تو وہاں پہ میں نے ان سے ملا اور میں بڑا ماشاءاللہ بہت ہمبل اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا ان کی زیافت کرنے کا بھی تھوڑا سا الحمدللہ تو بہت ہمبل پرسنالیٹی ہیں ماشاءاللہ بہت سوفٹ پرسنالیٹی ہیں اور دیفنیٹلی مطلب ان کی پرسنالیٹی دیکھنے کے بعد ہی ان سے ملنے کے بعد ایک بندہ ذاتی طور پر کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ شاید یعنی ان کی اپینین اپنی جگہ پہ لیکن جنرلی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے جس میں وہ اگلے کو بلکل کنسیڈر نہ کریں اور مجھے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے علماء ہیں خاص طور پر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جو ہیں وہ الہیدیسوں کے اندر ایک بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں یعنی وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے اور خاص طور پر سندھ کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام اور ان کو لوگ بہت زیادہ ایک اہمیت بھی دیتے ہیں تو عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں عام طور پر سوشل میڈیا سے بہت زیادہ کٹ آف ہیں اس لیے کٹ آف ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کو اہمیت بھی نہیں دیتے وہ ان چیزوں کو ان کا زیادہ پڑھنا پڑھانے پر فوکس ہوتا ہے پلس یہ کہ ان کی ایک اور بات بھی یہ ہوتی ہے اور زیادہ وہ چکے تعلق بھی نہیں رکھتے تو ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور جیسے ظاہر ہے ایک ایک اکیڈیمیشن ہے بیٹھا ہے اس کے اردگر جو لوگ ہیں جو طلاب العلم ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں اپ ڈیٹس کرتے ہیں کہ یہ چیز چل رہی ہے اور اب اللہ معاف کرے وہ کس طریقے سے بات تو کس طریقے سے بڑھا دیں بنا کے ان کے سامنے پیش کریں مثال کے دور پر ظاہر میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی خود بھی ان لوگوں سے ملاقات ہوگی جس دنی بڑی پرسنالیٹی وہ خود ہیں ظاہر ہے کسی نے کسی فورم پہ پبلک فورم پہ جہاں پہ کوئی بڑے معاملات ہوں گے حکومتی سطح پر ہمارے بڑے بڑے ایمان پوری دنیا شاید ہی کوئی عالم دین ایسا ہو جتنا مرضی وہ آپ سمجھیں اپنے آپ کو سخت کہتا ہو ان معاملات میں لیکن اگر وہ معاشرے کے اندر یعنی وہ کام کر رہا ہے کوئی نو کوئی کانٹریبیوشن کر رہا ہے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پرسنالیٹی کے ساتھ وہ کہے جی میں نے بس اپنے سکول آف تھوارٹ سے باہر کسی سے سلام بھی نہیں کرنا مثال کے طور پر بیٹھنا ہی نہیں ہے ایک ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی پبلک فورم پہ ہوں لوگ ویڈیوز بنائے اور اسے الگ استعمال کریں وہ ایک precaution ہو سکتی ہے اس کے اندرہ سمجھ آتی ہے تو don't you think کہ کیونکہ دیکھیں نا آپ کا جتنی بھی discussion ہوئی جو آپ کی جو بحث و مباعثہ ہوئی وہ directly وہ عبداللہ ناصر احمانی صاحب کے ساتھ ایس ایچ نہیں ہوئی انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی انہوں نے پھر جواب میں ویڈیو بنائی پھر آپ نے ویڈیو بنائی انہوں نے ایسا تو نہیں ہوا انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے کسی I don't know we don't know کہ کیا ہوا لیکن جو آگے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ back and forth confront کر رہے ہیں آپ کو تو don't you think آپ کا خیال میں یعنی آپ کی اس بارے میں don't you think کہ آپ شیخ عبداللہ ناصر احمانی کے حوالے سے کوئی بھی آلے میں دوں میرے نزدیک تو سارے ہیں میں بڑے میں کون ہوتا ہوں ان سے بات کرنے والا ان کے بارے میں کہ کچھ نو کچھ ان کو ہمیں یہاں پہ benefit with a doubt دینا چاہیے اگر آپ کے خیال میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے تو ان کے اوپر برائے راست اس طرح سے نکت کی بھی نہیں جیسے اب آپ نے کہا کہ لوگوں نے ان کے اس clip کو use کیا ویڈیو بیان کو use کیا اور بہت گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی صحیح بات ہے اور اسراری اور پرتنی فلان فلان جو کچھ وہ ٹیگ لگا سکتے ہیں وہ لوگ لگاتے ہیں پھر گالم گلوچ بھی کرتے ہیں یہ تو ہے اس میں میں نے دیکھا اخلاقی میار تو وہ گر جاتے ہیں لوگ بہت ہی اللہم آف کرے ہیں حضیح رہو اب آپ کیا کرو گے کچھ بھی نہیں کرو لیکن یہ ہے کہ عالم کا بیان use ہو رہا ہے عالم کا بیان استعمال ہو رہا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں علماء کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ایک بیان دیتے ہیں تو اس بیان کے کیا اثرات سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں نصیت کرنی تھی میں صرف ایک بات کرتا ہوں انہوں نے نصیت کرنی تھی ہم ان سے نصیت لینے کے لیے گئے تھے ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اپنے پیسے خرج کر کے کہ بھئی آپ ہمیں نصیت کریں نصیت لینے ہی آئے تھے یہی پیغام ان کو بجوایا تھا بلکہ ہر عالم کو یہی پیغام بجوایا تھا آپ نے وہ نصیت نہیں کی آپ نے پبلک میں آکے فیس بک پہ ہمیں نصیت کر دی مجھے بتائیں کوئی عالم اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے پاکستان کا کوئی بڑا الادیس عالم ہم انہیں کہیں کہ ہم آپ کے پاس نصیت حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں کوئی کسی بھی شیخ صاحب کا نام لے شاد اللہ کسری صاحب کا حافظ شریف صاحب کا حافظ مسعود عالم صاحب کا کسی کا بھی آپ نام لے لے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم امین اللہ پشاوری صاحب کا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ ہمیں نصیت کریں کوئی غلطی ہے تو تحصیح کر دیں تو وہ ہمیں ملاقات کا ٹائم نہ دیں اور ادھر ادھر سے معلومات لیں ہمارے بارے میں اور ہمارے بارے فیس بک پر نہ ڈیڑھ گنٹی کی ویڈیو چڑھا دیں کہ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کیسے جسٹیفائی کیا دیا سکتا ہے یہ نہیں جسٹیفائی کیا دیا اس پارے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ third person we don't know the background کہ کیا تھا ان کے کن لوگوں ہیں لیکن apparently یہ چیز ایسے ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے ایک بندے کو یہ اس طرح ایک عالم دین خاص طور پر وہ بارل generally میرا نہیں خیال مطلب ملی مشکل ہے یہ چیز کو حضم کرنا اس طرح بارل ڈاکٹر صاحب چلیں وہ اپنی چکلے آپ نے میرا دوسرا سوال تھا کیا difference ہے between you and them ابھی جو چلیں ہم ان کے سٹوڈنٹس کی بات کریں we're not talking about مشایخ ان علماء ان کی قدر و منزل اپنے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سٹوڈنٹس بھی پرائراز اتنے ملوث نہیں ہیں جو ان کے اداروں کے کراچی کے سٹوڈنٹس ہیں اب وہ نہیں ہیں اصل میں تو یہ حاسدین ہے جو یہاں لاہور میں کوئی انڈیا میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے وہ چند ایک نام ہیں وہ انداز ہے ہمیں اور ان کو کوئی بھی سکولر ملے گا وہ اس کو یوز کر کے آپ کے خلاف کچھ نگوچھ کر سکتے ہیں تو عبداللہ ناصر ایمانی صاحب کے ادارے کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملوث نہیں ہوئے یہ ایک اچھی بات ہے اور خود ان کا بھی بعد میں کوئی ایسا بیان نہیں آیا لیکن ان کے اس بیان کو بہت زیادہ مشیوز کیا گیا وہ ایک چیز ہے خیر بہر بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں مطلب جو ہے ان کے بارے میں نیک خواہشات تماناؤں کا اظہار کرنا چاہیے علماء کے بارے میں یہ ان کا حق ہے اس نے اظن رکھنا چاہیے بھر ٹھیک ہے آپ کی لیکن نیچے جو گالم گلوج بریگیڈ آ جاتا ہے بندہ غسل آ جاتا ہے اللہ باف کریں بیشن میں آ جاتا ہے یہ بات ہے اب مسئلہ یہ ہے کہنے کا یہ ہے کہ آج جو ہے نا میں نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے نا وہ یہ کرنی ہے خاص اور پر اس میں اب انوال ہوئے ہیں مدینہ یونیورسٹی کا ایک بریگیڈ انوال ہو گئے اور مدینہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس وقت وہاں پہ خاص اور پہ یہ جو مدخلی فکر ہے یہ بہت زیادہ وہاں پھیل رہی ہے گروہ کر رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دوغلی پالیسی اختیار نہ کریں مطلب طلبت العلم کی بات کر رہے ہیں جو یہ خاص اور پہ منج کے حوالے سے حساس ہیں وہ انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں زیادہ در مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تحصیل ہیں یا ان کے ساتھ کچھ یہاں کے بھی لوگ مل گئے منج کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث جو پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے منج کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے اور پھر منج کے حوالے سے سعودی عرب کا جو سٹینڈر ورین ہے ٹھیک ہے تو وہ وہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک اب مثال کے دور پہ آپ دیکھیں دکتور محمد بن عبدالکریم العیسی وزیر عدل رہے حیاء کے بار علماء کے ممبر ہیں 2016 میں یہ 2030 کا ویجن شروع ہوا محمد بن سلیمان کا کہ ہم نے پندرہ سالوں میں سعودی عرب کو یہاں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے فوکس ان کی ایکانومی ہے ایکانومی بھی زیادہ فوکس بہت زیادہ ٹوریزم کو فوکس کیا بلکہ میں کہوں گا ان کی یہ ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ ہی اگر لوگ دیکھ لے یہ 2030 کے ویجن 2030 ان کی اپنی مطلب گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اب جس طرح سے یہاں عورتوں کو آگے ان کی امپاورمنٹ کی بات کی جارہی ہے ٹھیک ہے سارا کچھ کیا جارہا ہے تو سعودی عرب کہاں جارہا ہے ٹھیک ہے تو 2016 میں یہ ویجن شروع ہوا 2030 میں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے تو یہ جو وزیر عدل تھے اور ہے کبار علماء کہ آپ مطلب وہ بھی ہیں ممبر بھی ہیں اس کے علاوہ لازٹ ٹائم انہوں نے حج کا خطبہ بھی پڑھایا اس وقت ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے اس بات کی اوپر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اور اس میں رابطہ عالم اسلامی کو استعمال کیا جارہا ہے کہ یہ سعودی منج ہے آپ اس کو پروپوگیٹ کریں اور پوری دنیا میں وہ سعودی منج پھیل رہا ہے سلفی منج کیا ہے اینڈو پاک کے اہل ادیسوں سے اگر آپ پوچھیں کہ سلفی منج کیا ہے تو وہ سعودی عرب کی طرف دیکھیں گے یہی ہے سارا فنڈز وہاں سے آ رہے سی دیسی بات ہے جتنے مدارس ہیں آپ کے وہاں سے چل رہے ہیں اب سعودی عرب کا منج اس وقت کیا ہے وہ وہ نہیں ہے جو مدینہ یونیورسٹی کہ چند طالب علم جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئی ہیں سعودی عرب کا جو آفیشیلی منج ہے سلفی منج جس کو ان کے علماء نے بھی وہاں پہ ایکسپٹ کر لیا ٹھیک ہے جب تک شیخ بن باز راہم اللہ وغیرہ تھے تو اس وقت تک یہ جورت نہیں تھی کہ وہاں کنسرٹس وغیرہ اس طرح سے اوپن لی ہوتے اور یہ سارا کچھ ہوتا لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں رابطہ عالم اسلامی یہاں پہ کیا ہے جو انہوں نے منج کے نام پہ جمع نہیں کر دیا یہ سب سعودی عرب میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ سب سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اب یہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت یہ ہو رہا ہے یہاں بدھ کے لوگ موجود ہیں یہاں جو ہے وہ اہل تشیعہ موجود ہیں یہاں پہ کرسٹینز موجود ہیں یہاں ہندو موجود ہیں یہاں جیوز موجود ہیں سارے ملکے جپیاں ڈال رہے ہیں یہ منج کی نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ نے مطلب آپ تو اپنے لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے آپ اپنے لوگوں کو اور انہوں نے صوفی جمع کر لیے روافظ جمع کر لیے اور یہ اس وقت دکتور محمد بن عبدالکریم عیسیٰ جو ہے اس کو لیٹ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ سوامی جی بھی یہاں پہ آئے ہوئی ہیں تو کہنے کہ اب یہ ہمارے سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب وہ یہاں پہ موجود تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل ادیس کی جو قیادت ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہے ان اجلاسات میں اور وہ سارا منج ان کے سامنے بیان ہو رہا ہے منج بیان کیا ہو رہا ہے اس کی پریکٹس ہو رہی ہے تو اب وہ منج جو ہے نا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی انٹر فیت آپ نے ہارمنی کی بات کرنی ہے اور آپ نے سب کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے رکھنا ہے اور آپ نے ٹالنس پیدا کرنی ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہودی کو برداشت کریں ہندو کو برداشت کریں سکھ کو برداشت کریں صد گروہ کو دیکھ لیں صد گروہ کے ساتھ تصاویر آئی ہیں ان کی اپنا کیا نام ہے دکتور محمد بن عبدالکریم عیسیٰ کی تو یہ آفیشل ویب سائٹ ہے اس کی رابطہ عالم اسلامی کی آفیشل ویب سائٹ ہے اچھا یہ تھوڑا سا یہاں سے اگر میں پلے کروں تو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ان کی مشترکہ اقدار فورم تھا جو ریاض میں ہوا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حال کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام مسجد کے ساتھ یہ پل بنا رہے ہیں تو آج صبح جو ہے وہ پی ٹی آریک وہ بھی نظر آ رہے تھے تو یہاں تمام نامور رہنما اندوستان سے سوامی جی بود رہنما بھی ہیں تو یہ موجزہ ہو گیا کہ یہ سارے لوگ متحد ہو گئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ منج ہے اب لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ٹوینٹی تھرٹی کا جو وین ہے اس کے تحت یہ اب ہر سال ہو رہی ہیں یہ ہر سال ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں بھی بھی دیکھیں مختلف لوگ آ رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ شیخ عبداللہ محمد مختار جمعہ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں یہ آیت اللہ شیخ احمد مبلغی ایران سے آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی سلفی ہیں اور شیخ فضل عرمان صاحب بھی پہنچے ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ سارا سلفی منا جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ یہ سوچیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے سعودی عرب تو پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کر رہا ہے اکٹھا کر رہا ہے ٹھیک ہے ستائیس وہ کہتے ہیں جی مسالک ہم نے مکہ کے اندر پڑھا تھا کہ ستائیس مسالک انہوں نے جمع کر لیے تو اب تو وہ ادیان کو بھی جمع کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہ ہندوستان کا دورہ کیا ٹھیک ہے انہوں نے محمد بن عبدالکریم عیسیٰ نے رابط عالم اسلامی کے سربراہ کا بھارت میں اب انہوں نے یقین معنی انہوں نے حج پڑھا ہے اور ساروں نے ان کی پیچھے حج پڑھا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ کہاں بیٹھ ہوئی ہیں ہمارے جیسا اگر کوئی یہاں بیٹھ جاتا تو اس کا کیا حشر کیا جاتا ڈاکس اپ وہ یہ کہیں گے کہ وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں مطلب وہ کہیں گے کہ ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے عبدالکریم عیسیٰ سے اور ان سب سے وہ علمی اختلاف کا اظہار کہاں پر ہوئے اب دیکھیں یہ یہاں پہ یہ وہاں ہولوکاوسٹ والی جگہ پہ جا کے پولینڈ میں یہ بی بی سی نے یہ نشر کیا یہ نماز پڑھا رہا ہے وہاں پہ وہاں ان کے سینگاک میں جا کے اس کے علاوہ یہ تو رابطہ عالمی اسلامی کی ویب سائٹ پہ ہے ویٹیکن میں اور کس طرح سے پادریوں کے ساتھ اور ان کے بڑوں کے ساتھ جب ہی ہماری جا رہی ہیں مسائل کا حل تلاش کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں یہ بھی سعودی عرب کی مولانا فضل الرمان صاحب کو آپ نے بٹھائے ہوئے ایک طرف سدیس صاحب ہیں اور دوسری طرف شیخ مفتی آزم عبدالعزیز بن عبداللہ بہت بری پرسنالیٹی ہے تو اب یہاں منج کیوں نہیں خراب ہوتا یہاں منج کیوں نہیں خراب ہوتا یہ تو وہ ہے نا کہ شیخ محمد بن عبدالکریم عیسیٰ خطبہ حج کے لیے خطیب مقرر ہو گئے اب یہاں منج کیوں نہیں خراب ہوتا اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہندوستان کے دورے کی اوپر دنیا جہاں کے ہندو جو لیڈرز ہیں انہوں نے جمع کر کے ان کے ساتھ اور وہاں جا کے اب زہریبات گفتگو بھی کرتے ہیں اور نیچے خبروں میں پڑھیں ٹھیک ہے اور تفسیر بھی کرتے ہیں بڑے نرم تفسیر کر کے آتے ہیں ہندو مذہب کے بارے میں ٹھیک ہے بڑے نرم تفسیر کر کے آتے ہیں وہ ذرا آپ خبروں کے اندر پڑھیں اور پھر یہ اب دیکھیں یہاں پہ یہ عبدالخبیر ازاد صاحب ہیں بچائی مسجد کے امام ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ یہ اب کھولیں نہ تصویریں ان تصویریں مفتی تکی عثمانی صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ شیخ سید احمد بخاری کے ساتھ جو ڈلی مسجد کے خطیب ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بلہ دنیا جہاں کا کون سا بندہ ہے جس سے انہوں نے ملقات نہیں کی یہ مغربی افریقہ میں سلسلہ قادریہ کے شیخ طریقت جناب قریب اللہ ناصر ٹھیک ہے ان کے ساتھ ملقات ہو رہی ہے یعنی ہر ایک انہوں نے اہم پرسنالٹی کو دار العلم امام خوئی سے منصرک متعدد شخصیات کے استقبال کی انہوں نے اب اس کو اگر آپ کلک کریں گے نا تو آگے ان کی تفصیلات کھل جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساری تفصیلات آ جاتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں سعودی عرب کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس بات کی اوپر جی مطلب وہ تو اہل تشیعیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ تو صوفیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ کرسینز کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں اب دوسری طرف کون ہے یہ یہ عبداللہ سعود سالفی صاحب ہیں جہاں میں سالفیہ کے بنارس انڈیا ان کے نازم ہیں بہت بڑا ادار ہے ہمارا بہت بڑا ادار ہے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا جہاں کا کون سا بندہ ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہوئی ہے تو میں صرف جلدی جلدی اس کو صرف دکھا رہا ہوں کہ لوگ اس کو روک کے پھر خود ہی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے کون سا ادارہ ہے کون سا یہ اپنا جہاں وہ مرکزی جمعیت اہل ادیس ہند ان کے جو شیخ ہیں ڈاکٹر اسخر علی امام مہدی صالفی کا انہوں نے استقبال کیا ٹھیک ہے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ کرسین سے مر رہے ہیں وہ جو ہے وہ یہودیوں سے مر رہے ہیں وہ سینگاگ میں جا رہے ہیں وہ چرچ میں جا رہے ہیں وہ مندر میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بدھ مت کے رہنماؤں سے مر رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں بھئی ٹاک دو ٹھیک ہے آ کے ہمیں بتاؤ ٹھیک ہے اور وہ ٹاک دے رہے ہیں ان کے ہاں آ کے گفتگو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو عزت نہ بخشو تو یہ عزت اس سے بخشنا اور کیا ہوتا ہے اپنے پیسے بھی بلوا کے آپ ان سے خطبے کروا رہے ہیں مہمان نوازی کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں آنا چاہ رہے تھے آپ نے ان کو بلوایا تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور دنیا جہاں کے مسئلہ کو آپ نے جمع کر لیا اب اس میں صرف یہ ہے کہ ایک بندہ مختی منیب و رمان سے ملا ہے اور آپ اس کے خلافے ایک محاذ کھول دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی ساری قیادت جا رہی ہے میں اس کے کاؤنٹر ریسپونسز کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ذرا ایڈریس کریں پہلا کاؤنٹر ریسپونس یہ وہ دیں گے کہ یہ سب چیزیں پولیٹیکل ہیں یعنی یہ ریلیجیس نہیں ہے کیونکہ یہ پولیٹیکلی کر رہے ہیں اور ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے سیاسی معاملات ہیں تو سیاسی معاملات کے اندر بارحل جب آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو اوویسٹی اس سے دین کو ایساچ خطرہ نہیں ہے لیکن جب ہم دینی اعتبار سے جب کسی سے ملاقات کریں گے دینی معاملات کے حوالے سے تو پھر وہاں یہ معاملات ہو سکتے ہیں تو ایک تو یہ میرا کاؤنٹر کوئیسن ہے تو اس کو پہلے ایڈریس کر دیں پھر میں دوسرے ایڈریس پڑھ لیں سارا اور یہ ساری خبروں کی نیچی تفصیلات پڑھ لیں کون سے سیاسی ایجنڈا ہے ان کا اور رابطہ عالمی اسلامی ہے رابطہ عالمی اسلامی ہے سیاسی ایجنڈا تو کوئی ہے نہیں ان کا سیاسی ایجنڈا ٹھیک ہے کبھی انہوں نے غزہ کے خلاف اکٹ کر لیا ٹھیک ہے وہ سیاسی ایجنڈے میں شمار ہو سکتا ہے یہاں تو یہ سارا اتحاد اور یگانگت کے لیے کر رہے ہیں یہ تو یونٹی کے لیے کر رہے ہیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتحاد کو فروغ دینا ہے اور ہم نے یہ جو مذہبی منافرت ہے اس کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ سارے religious individuals ہیں یہاں پہ وہ سیاسی political leaders سیاسی تو ہیں ہی کوئی نہیں اب دیکھیں نا محمود اشرفی صاحب مثال کے دور پہ یہاں پیچھے صفحے پہ دیکھیں وہ بیٹھ ہوئی تھے تک کہ عثمانی صاحب کے ساتھ کیا سیاست آپ نے کرنی ہے مثال ہم بھی انہی سے ملنے گئے تھے نا پھر ہم بھی سیاست کر کے آگئے ہمارا بھی سیاسی جنہ تھا ٹھیک ہے محمود اشرفی صاحب ہو گیا فضل الرمان صاحب ہو گیا کیا آپ نے سیاست کرنی ہے سیاست تو دیکھیں وہاں تو سیاست ہے ہی نہیں نا سعودی عرب میں کیا سیاست ہے یا ایرانیوں کے ساتھ آپ نے کیا سیاست کرنی ہے سیاست تو تب ہے جب آپ کہیں کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے گھڑ جوڑ کیا ہے یا امریکہ کے خلاف ہم نے گھڑ جوڑ کیا آپ نے تو ان کو بھی جمع کر لیا سیاست تو کچھ بھی نہیں ہو رہی نا سیاست تو کچھ بھی نہیں ہو پھر مندر میں جا کے کیا آپ نے سیاست کرنی مجھے بتائیں اب یہ الملتقہ الاول علماء پاکستان یہ پاکستان میں آئے ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں جب آئے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ مولانا ساجد میر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو وہ پیر نور الحق قادری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مولانا فضل رومان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں ویسے مندرانی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ اپریلوی دیوبندی الہدی سارے ایک پلیٹ فارم کی اوپر آپ کی ساری قیادت بیٹھی ہے ٹھیک ہے اور علماء ہیں نا علماء ہیں آپس میں بیٹھے ہیں کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم تو گہتے صرف ایک یہ دیکھنے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہو سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں کیا آپ اس چیز کو یہ بھی ایک سوال ہے کیا آپ اس عمل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا نگیٹ کر رہے ہیں کوئی مندر یہ کہا سکتا ہے کہ چلیں آپ الزامی طور پر تو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں لیکن آپ خود بھی اسی سے اگری نہیں کرتے یعنی کیا آپ اس طرح کی ساری رابطہ عالم اسلامی کے پولیس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کس حد تک ہونی چاہیے انٹرفیٹ ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے لیکن یہ جو سعودی عرب کا کچھ معاملات میں بہت آگے بڑھ گیا ہے میرے خال میں یہ منج نہیں یا محمد بن عبدالکریم علی عیسیٰ بہت سارے معاملات میں بہت آگے بڑھ گیا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ سلفی منج ہے ایک تو یہ ہے کہ جو مسالک وغیرہ ہیں ان میں جو مشترکات ہیں مشترکات کے حوالے سے جنہیں ہم مجمالے مسائل کہتے ہیں یا اگری ڈبان مسائل کہتے ہیں ان کے حوالے سے ایک مسلسل جد جہد ہونی چاہیے ایک ایفٹ ہونی چاہیے اور دوسرا جو ہے وہ سیاسی اور امہ کے لیول کے جو ایشیوز ہیں جیسے غزہ کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ہے اور ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی حمایت میں ان کی نسرت میں آواز اٹھانا تو اس میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اسلامییشن آف لاس کے حوالے سے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے لیبرل و سیکرل طبقے کے خلاف ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے جیسے ختم نبوت کے مسائل ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ صحابہ کی عرمت کے مسائل ہیں اس میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے تو بہت سے مسائل ہمارے ایسے ہیں جو کامن ہیں اور اس میں صرف اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں الادیز کچھ بھی نہیں کر سکتے دیوبان ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے بریلوی جو ہے وہ سائز میں بہت بڑے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں ان کو ساتھ ملانا چاہیے ساتھ ملانا چاہیے بہت سارے مسائل کے اندر جیسے ہمارے ہاں ماضی میں ہوتا رہا ہے ہمارے سارے علماء نے مل بیٹھ کے قرار دادے مقاصد پاس کروائی سارے علماء نے مل بیٹھ کے جو ہے وہ یہ 73 کے آئین کے اندر اسلامی شکوں کے حوالے سے اس طرح ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے محنت کی تو یہ ہونا چاہیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے جس لیول پر یہ جا رہے ہیں مطلب آپ جو ہے وہ گرجہ گھر میں جا رہے ہیں آپ مندر کے اندر جا رہے ہیں آپ جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی انوائٹ کرے یہ سوال ہے بڑا ہم کے آپ کو کوئی اوفیشلی حکومت کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دین ہے اب وہ ایک جماعت کا سرور آئے اب اس نے ایک پاکستان کے اندر یا پھر اپنے ملک کے اندر کسی بھی ملک کے اندر وہ سروائیو بھی کرنا ہے ہو سکتا ہے پرسنلی وہ اس چیز کو نہ صحیح سمجھتا ہو لیکن مجبوری کے تحت کہ اب وہ یعنی مجبوری کے تحت بعض وقت آپ کو کچھ کام کرنے بڑتے ہیں آپ کو ایک انویٹیشن آتی ہے اور آپ پر ایک بہت زیادہ پولیٹیکلی بھی اور سوشل ایک پریشر ہے کہ آپ نے اس کو کمپلائی کرنا ہے ہم عالم دین کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں سیدھی سی بات ہے دیکھیں جی عالم دین کو ہم نے کچھ کہنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کی داڑی کے اوپر سوال اٹھاتے کہ وہ سنفی منج کے مطابق ہے کی نہیں ملکہ تو وہ تو ہم نے اس کو تو وہ کرٹیسائز نہیں نہ کرنا وہ تو ایک مشت بھی نہیں ہے وہ تو ہنفی منج کے مطابق بھی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ویرین ایٹ ٹوینٹی تھرٹی کا سعودی عرب کا جس کے اوپر آپ کی ویب سائٹ بن گئی جس کے مطابق وہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں اپنی ریاست کو اپنی سٹیٹ کو اس طرح لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں آپ ابھی تک ان کی مدو سنا کے گنگا رہے ہیں اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ اخوانی مدودی اسراری سے باہر نہیں نکر رہے ہیں اور وہاں آپ جا کے سعودی عرب میں جب آپ کو انمیٹیشن آتی ہے تو آپ کے بڑے وہاں جا کے کرسٹینز جیوز جسے آپ دنیا جہاں کا گند کہتے ہیں ہندو بدھ سب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور نہ صرف بیٹھے ہیں ان کی تقریریں بھی سن رہے ہیں یہاں تقریریں پوری موجود ہیں وہ ایک ہندو خاتون آ کے تقریر کر رہی ہے ہمیں کوئی کہ مینڈک نہیں بننا چاہیے اب علماء ماشاءاللہ سے سن رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں صدیح صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی سن رہے ہیں حکومتی پالیسی ہے حکومتی پالیسی ہے ٹھیک ہے اب یہ تو کہہ دے نا حکومت کو اب ہم نے کریٹیسائز نہیں نا کرنا کہنے مقصد یہ ہے کہ یہاں یار اپنے لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو ہم تو صرف توجہ دلانا چاہے ہیں دوسرا سوال بھی یہ ہے دوسرا سوال یہ تھا جو میں نے آپ سے کہا میرے دو کنٹینشنز ہیں پہلا یہ ہے جو آپ نے کیا کہ یہ پولیٹیکل ایشو کیا ہم اس کو کس حد تک پولیٹیکل سیناریو کے اندر دیکھ رہے ہیں اچھا چلے پولیٹیکل سیناریو سے نکل گیا اگر ہم اس پرسپیکٹیف سے دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ علامہ کا یا کچھ سٹوڈنٹس آف نالج ایک پورا ہمارے ہاں ایک فکر پائی جاتی ہے کہ آپ اوپنی کریٹیسائز نہیں کر سکتے تو اب بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر جو عبدالکریم عیسیٰ ہے ان کی بہت سی چیزوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور ہم ان کو غلط بھی سمجھتے ہیں لیکن چونکہ ہم ایک یعنی سٹیٹ کینڈر رہ رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف نہیں بول سکتے یعنی دوسرا شریعت ہمیں روکتی ہے کہ آپ اس طریقے سے علل اعلان کیونکہ ان کا انکار کرنے کا مطلب جو ہے حکومت کا انکار ایک قسم کا اس کو چیلنج کرنے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز روکتی ہے لیکن یعنی ہمارے اپنے اندر کے سرکلز میں جہاں پہ فساد نہیں پھیلتا یا جہاں پہ ہم ان کو نصیحت کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم یعنی بڑے علماء ہو سکتا کرتے ہیں اس میں میری دو گزارشیں ایک تو یہ ہے کہ اس پہ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں بھی کوئی وزیر شدیر لگ جاؤں مطلب پھر ان کو میرے خلاف کے خلاف نہ بولیں تو وہ حکومت میں چلا جائیں مطلب یہ میسیج دینا چاہتے ہیں وہ حکومت میں چلا جائیں ہم خاموش ہیں کیوں کیوں کہ ہمارا منج سلفی منج یہ کہتا ہے کہ آپ حکمران کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یعنی مولانا مدودی کو پریزیڈنٹ بن جانا چاہیے تھا پرائیم منسٹر بن جائے نہیں تھے یہ تک کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے بارے میں کوئی دو لفظ کہتا کیوں کیوں کہ منج بڑ جانا تھا ٹھیک ہے یہ تھوڑے سخت الفاظ ہے میں تھوڑا ساف سے اسٹوری سکھیں گے مطلب منج یہ ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں آپ کا کانٹیکس اور اس معنی میں جب آپ کہہ رہے ہیں تو آبیسی آپ اس کو منج سلف کو آپ وہ نہیں کہہ رہے اللہ معاف کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اور ایک اور بھی ہماری ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی کہ آپ نے اصلاح میڈیا کو فساد میڈیا کہہ دیا تھا میرے خیال ہے نہیں کہنا چاہیے نہیں جن کا بھی وہ چینل ہے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے ہو سکتے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں ہر بندے میں کمیاں ہوتی ہیں لیکن بارال خیر تو ہمیں شاکالی بھی ہے اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے آپ کی ایک دفعہ پوسٹ پڑی تھی کہ آپ نے اصلاح میڈیا کے ان کے پروجیکٹ تھا اس کو آپ نے خود سپورٹ کیا آپ نے فیس بک پہ ان کی اصل میں کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا اور آپ نے اس کے لئے خود میں نے آپ نے وال میں شیئر کیا تھا کہ جی ان لوگوں کو سپورٹ کریں مطلب میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے بڑا ظرف ہے کہ کبھی تبار لفظ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے آپ کے بات ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ والی بات یہ تھی کہ ایک آپ نے جو ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ ساری ڈسکشن ہماری جگہ پہ یعنی آپ نے کہا تھا ایک گزارش آپ کی ہے کہ یہ وزیر لگ جانا چاہیے اور تو وزیر کے خلاف تو آپ بول نہیں سکتے دوسرا جو آپ پوائنٹ ہے وہ ذرہ اس کی طرف آئیے کہ آپ نے کہا دوسری وجہ آپ کی دوسری کیا پوائنٹ ہے اس میں دوسرا جو ہے نا وہ نکتہ اس میں یہ تھا کہ یہی لوگ پاکستان کی اندر حکمرانوں کو معاف نہیں کرتے ہر دوسرا بندہ آپ دیکھیں گے یعنی سعودی عرب کا حکمران تو حکمران ہے ٹھیک ہے وہاں تو منج یہ ہے کہ آپ نہ بولیں لیکن پاکستان کا حکمران یا کسی اور ملک کا حکمران ترکی کا حکمران مثال کے طور پر اردوغان اللہ آپ پاکستانی ہو نا آپ پاکستانی ہو ٹھیک ہے مدینہ یونیورسٹی میں آپ بیٹھے ہو ٹھیک ہے تو اب آپ پاکستان میں بھی آکے کہتے ہو جی میں نے سعودی عرب کے حکمران ترکی کہے تو میں نے بولا ہے کیونکہ میرے مسلک کا وہ نہیں ہے تو مسئلہ حکمران نہیں ہے یہاں پہ بھی مسئلہ آپ کا مسئلک ہے سیدھی سی بات ہے دنیا جہاں کے حکمرانوں کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہو کیونکہ وہ آپ کے مسئلک کی نہیں ہوتے ایون کہ پاکستان کے حکمران بھی یہاں پہ اگر کوئی شیعہ وہ آپ کے وزیرالہ لگ جاتا ہے تو ہر دوسرا اس کو تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ جی اہل تشریعہ کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ان کے لئے ٹرین چلا دیئے وہ فلان یہ کر دیا یہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ یہ اصل بات یہ ہے کہ اس دوغلی پالیسی سے ہمیں نکلنا چاہیے اگر ہمیں حکمرانوں کے خلاف اپنی زبان بند کرنی ہے تو پھر ہمیں دنیا جہاں کے حکمرانوں کے خلاف اپنی زبان بند کرنی ہے یعنی آپ کے منحج میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو دوسرا نکتہ اصل میں یہ تھا کنسسٹنسی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے چلیں عبدالکریم عیسیٰ محمد بن عبدالکریم عیسیٰ وہ جو ہیں جو لوگ سعودیرب میں رہ رہے ہیں تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کرٹیسائز نہ کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرٹیسائز کرنا یا ان کی ان سٹیپس کے اوپر سوال اٹھانا یہ حکومت کو دیریکٹلی کوسٹن کر رہا ہے چالنج کر رہا ہے لیکن وہ بندہ جو پاکستان میں جو پاکستان میں رہ رہا ہے جو دیریکٹلی اس جوریسٹکشن کے اندر آتا ہی نہیں ہے اور وہاں کی جو سلطنت ہے یا وہاں پہ حکومت ہے وہ دیریکٹلی آپ کے اوپر وہ لاغو نہیں ہوتی تو یہاں بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ملک ہیں یہ بھی سوال ہو گیا کہ کیا امت کا کوئی بھی لیڈر ہے چاہے وہ کسی اور ملک ہے تو کیا ان سب لیڈر کے بارے میں آپ خاموش رہو گئے تو پھر وہی بات ہوئی پھر تو آپ ترکی کے لیڈر کے بارے میں نہیں بول سکتے کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کا ایک امران ہے اس طریقے سے آپ مصر کی لیڈر کے بارے میں نہیں بول سکتے آپ یہی کہتے ہو کہ وہ ہمارے مطمئیت اس کی جوریسٹکشن میں ہوں ہی نہیں مطبع وہ تو مصر کے لوگ ہیں وہ یہ نہ کریں تو مطبع یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مطبع ٹھیک ہے پھر آپ کچھ نہ کچھ ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے دیکھیں کرٹیسزم ایک الڈ چیز ہوتی ہے آپ بے شک نہ کرٹیسزم کریں لیکن آپ یہ تو کہیں میں اس سے اختلاف کر دوں یہ اس ٹھیک نہیں ہے اور پھر آپ لیکن اس میں ڈھوک صاحب ایک اور میں آپ سے میں آپ سے بڑا پرسنل سوال پوچھتا let's assume کہ آپ کو جیسے اب اس طرح کے لیڈرز ہیں سارے جیسے ہمارے پاس بہت سے ائیمہ جیسے ہمارے پاس یہ آپ نے ایک پکچر بھی لگائی بھی ہے زاجد نیر صاحب کی حافظہ اللہ ان کی مرکزی جمعیت اہل عدیس نہیں نہیں یہ دیکھیں بلکہ یہ مرکزی جمعیت اہل عدیس کا یہ مین پیج ہے افیشل پیج ہے اور یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرس میں 2024 کو یہ ان کی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں دیکھیں کون موجود نہیں ہے یہاں پر کون سے مسئلہ کی نمائن لگی جماعت اسلامی بھی موجود ہے اور اسی طریقے سے جو مدودی صاحب کو جن کو بہت زیادہ تک ریٹسائز کرتے ہیں اس طریقے سے مفتی منیب صاحب بھی ہیں مفتی منیب صاحب بھی موجود ہیں فضل الرمان صاحب موجود ہیں تکی عثمانی صاحب موجود ہیں جن سے ہم ملکے ہیں اور ان کی سب سے بڑی پکچر ہے مفتی تکی عثمانی صاحب کی ٹاپ پہ جہاں ہمارے صاحب موجود ہیں ٹھیک ہے ادھر سے جماعت اسلامی کی قیادت موجود ہے تو پھر وہ آگے وہ احمد لدھیانوی صاحب وہ بھی موجود ہیں غالباً یہ اپنا وہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ let's assume کہ آپ آپ کو یعنی کوئی politically محمد بن عبدالکریم عیسی صاحب اس conference میں بلاتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ کٹ ہیں اور let's assume کہ آپ کسی حکومتی بڑی position پہ موجود ہیں جیسے کہ یہ ہر بند یہ religious قیادت ہے میں سمجھتا ہوں don't you think کہ آپ بھی وہاں پہ comply کریں گے یعنی پھر آپ کے پاس کوئی reason ہوگا نہ کرنے کا یا آپ کہیں گے نہیں میں نہیں جا سکتا وہاں پہ بڑا فرسل سوال ہے کہ آپ کو اگر بلائے تو آپ جائیں گے دوسروں کو تو کہنا کہ آپ چلے گے وہاں پہ سعودیرپ نے آپ کو بلائے اور آپ کے فرس رہاں سے تو بڑا سان ہوتا اگر آپ چلے گے تو آپ کے اوپر یہ پڑے گی تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تو کیا آپ بھی جائیں گے اچھا اس میں ایک ویسے میرے بھائی وہ conversation محفوظ بھی ہوگی کسی نے مجھے درمیان میں وہ touch کیا تھا ٹھیک ہے وہ تھے خیر دیبندی school of thought سے تھے تو کہ یہ سعودی عرب میں اس طرح سے conference ہو رہی ہے تو آپ بھی آئیں اچھا یہی رابطہ حال میں اسلامی ہے وہ conference ہو رہی تھی کوئی ریاض میں ہو رہی تھی آپ وہ detail میں رکھ پاس میں وہ email میں ہوگی وہ officially وہ مجھ سے انہوں نے کوئی documents وغیرہ بھی مانگے تھے تو ایک مرتبہ میں نے ان کو دے دیئے تھے جب یہ محمد بن سلمان نئے نہیں آئے تھے تب کی بات ہے پھر بعد میں جب ان کے کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں تو وہ post-pune ہو گئی تھی conference دوبارہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی وہ conference دوبارہ documents دیجئے تو میں نے کہا نہیں چلے گے کیوں میں نے کہا بس میرا دل اب مطمئن نہیں ہے میرا دل مطمئن نہیں ہے تو کہنے کا مقصد ہی ہے کہ دیکھیں اس میں بہت سے علماء کا ہمیں وہ مل جاتا ہے عصفہ ہمارے اپنے فادراللہ مولانا عبدالرمان مدنی صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود تھے وہ اور ان کے ساتھ ایک اور جسٹس تھے کس کا نام لیتے ہیں ہم میرے دین میں نہیں آ رہے ہیں جسٹس تھے تنزیل و رمان تھے کون تھے باہر کہتے ہیں وہ شاہ آئے ہیں اپنا کوئی ملک تھے وہ آئے ہیں تو سارے علماء ان کے وہ عزاز میں کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھے رہے ہیں ہم دونوں پاکستانی تھے وہ قریبی جو تھے نا ہمارے وہ عالم تو ان کے کان میں ہم نے کہا کہ جو ہے وہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہوئی ہے کیا یہ اس طرح سے تعظیماً کھڑے ہونا درست ہے تو انہوں نے جواب میں ہم نے کہا کہ تم تو پاکستانی ہو واپس چلے جاؤ گے ہم میں یہاں ہی رہنا ہے کہنے کے مقصد ہے یہ بہت سے لوگ سٹینڈ لیتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سٹینڈ بھی لیتے ہیں اور ان کے سٹینڈ لینے سے فرق پڑتا ہے تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو سٹینڈ لے لینا چاہیے چلے اور نہ صحیح کم از کم کرٹیسائز نہ کریں اختلاف کا اظہار نہ کریں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ یار ہم ان سے اور جا کے ان سے فنڈز بھی لیتے ہیں دیکھیں جہاں آپ کا ہاتھ یہ ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ کو کمپروائز کرنا پڑتا ہے وہاں آپ کو کمپروائز کرنا پڑتا ہے جو لینے والا نہیں ہے نا وہ آنکھیں دکھا بھی جائے گا وہ اختلاف کا اظہار بھی کر جائے گا سیدھی سی بات ہے ٹاکس سب لیکن اب آپ کے خیال میں یہ نہیں کہ فنڈز پہلے تو ہوتے تھے بہت زیادہ لیکن جب سے حکومتیں اب ریسنٹلی جو ہمارے پاس حکومتیں آئیں ہیں اس میں تو یہ کافی چیزیں کنٹرول نہیں ہوئی کیونکہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے نا کہ اب تو نہیں وہ اس طرح فنڈز آتے ہیں لیکن روابط بارل ہے آپ کا ملنا جلنا تو بہت زیادہ ہے اور ایک سپورٹ ہے ایسا نہیں ہے بہترال جیسے دیکھیں ایران سے فنڈز آتا ہے یہاں پہ اپنا اہل تشیئیو کو تو اس طرح اہل تشیئیو کو فنڈز آتا ہے اس میں انکار ممکن نہیں ہے نا باقی یہ ہے کہ سب کو نہیں آتا یہ بات ٹھیک ہے اور بہت لیمیٹرڈ دیا پھر مخصوص مددوں میں آتا ہو کہ ایکسپینڈیچرز میں اب یہ بھی دیکھیں مرکزی جمیت اہل تشیئیو کی یہ قومی فلسطین جو ہے وہ کانفرنس تھی اس میں سارے ماشاءاللہ ہاتھوں میں ہارڈ ڈال کے کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے اب اگر ہم ادھر جائیں انڈیا میں جائیں تو انڈیا میں یہ ایک جو ہے نا وہ ان کی الادیس.org کے نام سے ان کی جو ہے وہ ویب سائٹ ہے یہاں آپ دیکھ لیں آل انڈیا جو ان کے کانفرنسز وغیر اس میں مختلف قسم اب دیکھیں نا یہاں پہ جماعت اسلامی ہند کے جنرل سیکرٹری محمد احمد صاحب وہ آئے ٹھیک ہے انہوں نے آکے جو ہے وہ خطاب کیا ماشاءاللہ سے معروف دھرم گروپ انڈت ہاں ان کے شرما وہ بھی آکے خطاب فرما کے جا رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرکضی جمعیت اہل ادیس یہ وہی ان کی جو کانفرنس ہوئی ہے آل انڈیا کی یہ 2018 میں ہوئی نا دس مارچ دلی میں ٹھیک ہے اب وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ ہندو آکے خطاب کر کے جا رہا ہے جماعت اسلامی آکے خطاب کر کے جا رہی ہے اور ہم مولانا مدودی کا نام لے لیں ٹھیک ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ زبان ان کی جو ہے وہ ناپاک ہو گئی ہے تو یہ یہ ٹھیک نہیں ہے نا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو discrimination ہے اب دیکھیں یہاں پہ دکتور محمد بن عبدالکریم عیسیٰ پوری ان کی قیادت کھڑی ہے انڈیا کی ٹھیک ہے علماء کی پوری قیادت کھڑی ہے یہ ٹھیک ہے مرکزی جمعیت جو ہے وہ اہل عدیس کی قیادت کھڑی ہے ٹھیک ہے مرکزی اہل عدیس ان کی قیادت سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر جگہ اب دوسری طرف دیکھیں سعودی عرب یہ اپنا جو کنسرٹ ہو رہا ہے کس کا کنسرٹ ہو رہا ہے سلمان خان صاحب کا ٹھیک ہے یہ ان کا اس کے بعد اب آپ دیکھیں اور مطلب کہ ریاض فیسٹیول جو ہوا تھا نہیں نہیں بہت تو اللہ معاف کرے وہ تو فیسٹیولز اور کنسرٹ میں تو بہت یہ تو سلمان خان والی بات تو بہت چھوٹی ہے تو اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آ رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ سعودی عرب کر رہا ہے آپ کی مرکزی جمعیت کر رہی اچھا آپ کو کچھ اور چیزی بھی مثال کے طور پر میں دکھاؤں میں نے کافی زاری چیزیں نکالی بلکہ میں نے تو اب album بنا لی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ album دکھاؤں اب دیکھیں یہ ہمارے پروفیسر ساجد میر صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھیں کہ کون سا رہنما ایسا ہے جن کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہے شباز شریف صاحب اب یہ نواز شریف شباز شریف اچھا یہ دیکھیں اپنا مریم نواز کے ساتھ ماشاءاللہ سے تو کہنے کا مقصد یہ اچھا اب یہ قاضی حسین احمد صاحب کی تعریف میں رتب لسان ہے ٹھیک ہے کرنی چاہیے ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ساجی نمیر صاحب نے اچھا کیا ٹھیک ہے اور انہوں نے بڑے مطلب اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو ٹرائی بیوٹ پیش کیا میں درہ ایک تھوڑی دیر کے لئے اس کو چلا دوں یہ احساس اتنی تمانیلت بخشتہ ہے اتنا اتنی نانے کل اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اثر ذہن اور جسم سے نکل کر چہرے تک جا پوچتا ہے انہوں نے ایک مقصد کے لئے اپنے آپ کو وقف کیا اور پھر لغم کے ساتھ جو سجو کے ساتھ کوشش کے ساتھ کوشش اپنہ ہم کے ساتھ اس کے لئے آگے بڑے زندگی بھر جد و جہد کرتے رہے اور یہ مقصد کیا تھا نفاز اسلام آپ دیکھیں ساری ان کی جد و جہد جو ہے آپ نے اس کو اپریشیئٹ کر دیا ٹھیک ہے اب کہنے کے مقصد یہ تو سیاسی ملاقاتیں ہیں یہ سارے درباروں پہ جاتے ہیں یہ بیتی نہیں ہیں انواز شریف شباز شریف سارے چادر چڑھانے جاتے ہیں آپ سروں اپنے اقاعدوں نظریات ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں مرکزی جمعیت الادیس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نمائندہ ادارہ ہے جامعہ صلفیہ اتحاد بین المسلمین سیمینار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے عبدالخبیر آزاد صاحب آکے خطاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے مختلف مسالے کے علماء کو دعوت دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں ما شاء اللہ سے ٹھیک ہے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شباز شریف صاحب کی پیچھے تصویر لٹکائی ہوئی ہے کہنے کا مقصد اب آپ دیکھیں ساری کے عادت بیٹھی ہے مفتی منیبر رمان صاحب سے ہم مل کے آئے تھے یہ چودری یاسین زفر صاحب ہیں چمی صالفیہ کے ٹھیک ہے نازم ہیں آگے رفی عثمانی صاحب بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان سے ملے تو ہم سے ملنا جو ہے وہ کیا ہو گیا بیدت ہو گیا اب یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اب دوسری تصویر اگلی دیکھیں عبداللہ ناصر رمانی صاحب چودری یاسین زفر صاحب کے ساتھ بیٹھے جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں ایسی بیسیوں جگہ نکالی جا سکتی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اس چیز کو اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے طلبہ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں یہ دیکھیں پیغام ٹی وی کو دیکھیں یہ کن کو بلوائے ہوئے ہیں شجاہ الدین شیخ تنظیم اسلامی ہم کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کی ہے انہوں نے ٹھیک کی ہے یعنی آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں شیخ امین اللہ پشاوری صاحب دیکھیں جا رہے ہیں بقاعدہ دیوبندی مدارس کے اندر شیخ محمد طیف صاحب وہ جو پنج پیر والے ہیں ان کے دارالقرآن میں گئے ہیں ان سے ان کی ملاقاتی ہوئی ہیں شیخ امین اللہ پشاوری بہت بڑا نام ہے سلفی منحج کے حالے سے اگر ہم بات کرے تو اب یہ دیکھیں ان کے اس میں جا رہے ہیں اور پھر شیخ امین اللہ پشاوری صاحب مطلب اور بھی لوگوں کے منظور مینگل صاحب سے ملے تکیہ عثمانی صاحب سے ملے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اچھا یہ کوئی لوگوں نے کمنڈ کرنا شروع کر دی لگتا ہے کہ شیخ امین اللہ پشاوری صاحب حافظ عبیر صاحب کو پڑھنا شروع ہو گئے استغیراللہ اچھا اب دیکھیں شیخ امین اللہ پشاوری صاحب کا درس کہاں پہ ہو رہا ہے بروج انسٹیٹوٹ میں جس کے سرپرست ہیں اپنا عبداللہ ناصر امانی صاحب اور شیخ امین اللہ پشاوری صاحب فلان فلان سے مل کے آئے ہیں کیوں نہیں کوئی اس کو موضوع بحث بناتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کے آ گیا تھے کیوں ہم کو پکڑ لیا آپ نے کیوں ہم کو پکڑ لیا میں اس طرح نکالنا شروع کر دوں میرے خیال ہے آپ کا جو پوائنٹ ہے اس میں میرے خیال ہے وہ ویل پروون اور بہت سے چیزیں ظاہرہ ہوں گی بھی اور میرے خیال ہے کہ اگر ہم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظ اللہ ان کے سامنے اگر یہ چیز رکھیں گے میرے خیال ہے وہ اس چیز کو ریالائز کریں گے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ اتنی واضح اور ایویڈن چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک میرا کنسرن ہے جو میں سمجھتا ہوں دیکھیں حجر المبتدع یعنی کسی مبتدع کسے دور رہنا اور اس کو بائیکوٹ کرنا یا اس سے ایک ڈس اسوسییشن رکھنا یہ ہمارا دینی تقاضہ بھی ہے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے ہم نے دین کو محفوظ کرنا ہے الولا والبراہ کا کنسپٹ ہے براہ کا کنسپٹ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت اور آئیڈنٹیٹی برقرار ہیں بلکل اسی کنسپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اہل السنہ کی بات کرتے ہیں چلیں ہم ان کو بیدتی نہیں کہتے یہ بڑی ٹائمز ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو عالم کا کام ہے ایک مجتحد کا کہ وہ کسی کو بیدتی قرار دے وہ تو کہہ سکتے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا میں تو طالبی لموں چھوٹا سا لیکن اہل السنہ کی اپنی ایک آئیڈنٹیٹی اور اہل السنہ سے جو منصل ایک لوگ ہیں ان کی اپنی ایک شناخت ہے اس شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر احتیاط کی جائے اور ظاہر ہے اس میں ہر علماء کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے کچھ علماء سخت ہوتے ہیں کچھ مسالے اور مسالے مفاسد ہوتے ہیں اگر کوئی عالم دین مسالے اور مفاسد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں مغتاعت ہے لٹس ازیون اور ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں تاقید بھی کرتا ہے اور ان کے طلبہ بھی اس پہ تاقید کرتا ہے تو دونٹ یو تنگ کہ یہ ایک اچھی بات ہے اور یہاں بھی اس کی ضرورت بھی ہے دونٹ یو تنگ کہ حجر المبتدے والا جو کانسپٹ ہے ہمارے ہاں جو دین میں جو علماء نے بھی ذکر کیا فنڈمنٹلی کہ جی آپ نے ایک شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان سے اس کی اپنی کوئی یعنی کوئی افادیت کوئی ویلیو ہے اور اس کو کبھی نہ کبھی حالات کے مطابق اپلائے کرنا اس کی ضرورت بھی بڑھ جاتی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ پریکٹیکل نہیں ہے بس ایک فینٹیسی سی ہے اور لوگ دوسروں کو رگڑا لگانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں پریکٹس خود بھی نہیں کر پاتے وہ یہ کہ تصویر حرام ہے اور خود جیب کے اندر آپ نے نوٹ ڈالا ہوا ہے جس کے اوپر تصویر چھپی ہوئی ہے تو کسی نے کسی ہندوستانی عالم سے پوچھا تھا کہ جی اگر نوٹ جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ فتوہ تو میں دے دوں گا چلے گا نہیں نوٹ چلے گا فتوہ نہیں چلے گا تو وہ ایک عالم جو ہے نا کراچی میں مجھے کسی نے پچھلی دنوں کراچی سے کسی نے بتایا کہ انہوں نے جمعہ پڑھایا کو ایڈوکیشن کے اوپر اور اس کی حرمت کو گج وچ کے بیان کیا اس کے بعد کسی نے بعد میں کچھ مری دین نے جمعہ کے بعد انہیں کہا کہ حضرت آپ کی بیٹی بھی فلا میڈیکل کالیج میں پڑھتی ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اب ہم اس وجہ سے مسئلہ بھی نہ بیان کریں مطلب حق بات بھی نہ بیان کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا مطلب پرکٹیکل ہونا چاہیے ایک خاص وقت میں جبکہ اسلام غالب تھا اس وقت اس قسم کی ڈیبیٹس اس قسم کے مسائل ان کا کوئی مطلب فائدہ بھی تھا اب اس وقت جبکہ اسلام مغلوب ہے اور خاص طور پر دینی طبقات مغلوب ہیں اس وقت اگر اس قسم کی ہم فرقہ واریت اور مذہبی منافرت میں پڑھیں گے اور مزید ان گیپس کو گہرا کریں گے تو اس سے لیبرل اور جو سیکولر طبقہ ہے اس کو فائدہ ہوگا مطلب ہماری ڈویین سے ان کو فائدہ ہوگا سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اور پھر یہ ہے کہ وہ ڈویین بدن مسلک بھی پھر شروع ہو جاتی ہے پھر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسرے مسلک سے کنارہ کر لیا ایک مسلک کے اندر سترہ جماعتیں بن جاتی ہیں وہ ایک دوسری کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے سوشل میڈیا پہ سارا دنگل آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصلاح میں مزاج میں شدت پسندی ہوتی ہے وہ شدت پسندی پہلے تو دوسرے مسلک پہ نکلتی ہے جب وہاں آپ کو کوئی ٹارگٹ نہیں ملتا تو وہ پھر آپس میں پھٹانا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بارود تو بردی ہے نا مطلب ہے کہ پھٹے گا ٹھیک ہے ٹارگٹ تو ہے کوئی نہیں تو اب کوئی ٹارگٹ نہیں ہے تو اپنے گھر میں پھٹ جاؤ تو وہ گھر میں بھی شدت پسندی پھر نکلتی ہے گھر میں شدت پسندی نکلتی ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ دیکھیں بہت آسان سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حق المسلمی علیہ المسلمی ستن مسلمان کے مسلمان پر اچھی آگے ان میں سلام کا جواب دینا ہے کی نہیں یادت کرنا ہے کی نہیں جنازہ پڑنا ہے کی نہیں آپ اسے مسلمان کنسیڈر کرتے ہو کی نہیں اب ایک سوال ہے اگر آپ بیتی کو مسلمان کنسیڈر کرتے ہو تو یہ اس کا حق ہے اصل مسئلہ پتہ ہی کیا ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بیتی جو ہے نا بیتی یہ اس کو کافر کنسیڈر کر رہے ہیں یعنی جیسے اہل تشیعوں نے ایک کام کیا اپنے احمد کو معصوم بنا دیا یعنی نبوت کے جتنی کریکٹرسٹکس تھی وہ ساری احمد کو الارٹ کر دی صرف نبی کا نام نہیں لیا اچھا انہوں نے کیا کیا کہ کافر کے بارے میں جتنے احکامات تھے وہ سب بٹی پر لاغو کر دی ہے کافر کے بارے میں سارے احکامات بٹی پر لاغو کر دی ہے صرف اس کو کہتے بٹی ہیں کافر نہیں کہتے تو بسیکلی یہ میرے خیال میں یہ ساری تکفیر کی تحریک ہے عملاً مسلمان کا بائیکارٹ کہاں لکھا ہوئے اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہو اس کے پیچھے نماز بھی ہو سکتی ہے اس کا جنازہ بھی آپ کو پڑھنا ہے یہ اس کا حق ہے آپ کو اس کو سلام کا جواب بھی دینا ہے آپ کو اس کی عیادت بھی کرنی ہے آپ کو اس کی دعوت میں بھی جانا ہے اگر اس نے آپ کو ولیمی کی دعوت دی یہ سارے اس کے رائٹس ہیں یہ ختم نہیں ہو جاتے اگر آپ نے یہ رائٹس ختم کر دی اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ اسے مسلمان نہیں کنسیڈر کر رہے طرق صاحب یہاں پہ مطلب ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کسی بھی بندے سے ضرورت کے تحت کیا سوشل بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا ہے تین دن اس سے زیادہ نہیں کوئی دلیم نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ ثابت ہے جیسے مثال کے طور پہ وہ کعب بن مالک والی جو روایہ ہے اس میں پچاس دن کا بھی ثابت ہے تو اس سے کئی علماء نے کیا یہ رائٹ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو حجر المبتدے والا مسئلہ ہے یہ مسالے اور مفاسد کے ساتھ معلق ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یعنی کئی جگہوں پہ آپ کمپلیٹلی بائیکارٹ بھی تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ اگر ایک بندے کے اندر شر زیادہ ہے شر زیادہ ہے اب ہمارے ہاں دیکھیں کہ یہ جو حجر المبتدے والا مسئلہ ہے اور اس کے پیچھے ہر دور کے بڑے بڑے آئیمہ نے یہ کام بھی کیا ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ آج کل کے دور میں ہمیں اسے کس طریقے سے دیکھنا ہے آج کل کے دور میں پریکٹیکلی کہ ہم اس پر کس حد تک عمل کر سکتے ہیں اسپیشلی جبکہ سوشل میڈیا کے دور سوشل میڈیا کی وجہ سے پھر اس طرح گلوبالائزیشن کی وجہ سے ہمارے کلچرز اتنے زیادہ انٹوائنڈ ہو چکے ہیں کہ ہم شاید اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈس اسوسیائیٹ نہیں کر سکتے میں آئی اگری بھی دار لیکن جنرلی اس کو بالکل یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی شریح حیثیت کا ہی انکار کریں کہ آپ کے خیال میں آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ شریح حیثیت ہے ہی نہیں اس کی شریح حیثیت کے اوپر ہم انشاءاللہ سے علیدہ سے ایک اپیسوڈ کریں گے ایک علیدہ سے اپیسوڈ کریں گے دیکھیں اصل میں ہو کیا رہا ہے مبتدے کون ہے تو بیانو القرآن اٹھائیں مولانا غلام و رسول سعیدی صاحب کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرہ فرمائے بریلوی عالم دین ہے اچھے عالم دین ہے انہوں نے سارے صلف کے اقوال بیان کی اپنی تفسیر میں اور اس پہ ابھا رہا ہے یعنی خاص مذہب کو فالو نہیں کرتے مطلب وہ بند مذہب کہتے ہیں جو اہل ادیس ہیں جو دیوبندی ہیں جو وہابی ہیں ان کو بند مذہب کہتے ہیں سارے صلف کے اقوال فتاوہ رزوی اٹھا کے دیکھیں وہی صلف کے اقوال جو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں یہ مبتدے ہونا ریلیٹیو ہے آپ ان کے نزدیک بٹی ہیں وہ آپ کے نزدیک بٹی ہیں ہر ایک نے دوسرے کو بٹی بنایا ہوا سلفی کے نزدیک اشر ہی بٹی ہے ٹھیک ہے تو حج المبتدی ابن حجر کی کیوں نہیں ہوئی امام نوی کی کیوں نہیں ہوئی بہکی کی کیوں نہیں اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہے تحکیم کا مسئلہ تطبیق کا مسئلہ کہ آپ نے کسی پر حکم لگا دی ہے اور ایک ہے کہ آپ کسی کو بیدد تو کہیں وہ تو کہیں آپ بیدد کو مانتے تو ہیں نمبر ایک دوسری چیز روکسر بھی یہ ہے بیدد کو بیدد بھی کہیں اس کا رد بھی کریں کہیں ایک بندہ ایسا ماشاءاللہ آپ آلے میں دین ہے آپ کے نزدیک ایک بندے کے اوپر وہ تمام رولز اپلائی ہوتا ہے یعنی رولز کو دیکھتے ہوئے کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ بندہ واقعی مبتدے بن گیا let's see you آپ کے نزدیک again relative understand that اس کی بنیاد پر آپ ایک بندے کو مبتدے کہہ دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یار میں اگر بالفرض مخصوص حالات میں بعض کوئی ہمارے ہاں تشیو شیعہ کے ایکسٹریم فرقے جو اللہ معافی کرے افساد ہوتا ہے کیا ایسے موقع پر کیا حکومت کوئی ایسا نہیں حجر المبتدے جس سنس میں آپ بات کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے اصولنی خلاف ہے یہ بات کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کافروں سے بھی منع نہیں کرتا کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں کوئی شہری بنیاد موجود نہیں ہے اس کی کوئی شہری بنیاد کتاب و سنت میں موجود نہیں ہاں اس پہ اب آپ کسی کو ڈیبیٹ کے لیے بلانا ہے تو بلالیں نہیں اس پہ اگر مطلب ہم کچھ لوگ ہمیں سگرین شیٹ بھی آ رہے تھے کہ جو وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں آ جائیں کہ حجر المبتدے کی کتاب و سنت صرف کتاب و سنت دو چیزیں کتاب و سنت سلف کی بات بعد میں کریں گے کتاب و سنت اتھارٹی ہے کتاب و سنت کے مطابق کیا بدتیس جو ہے اس کے ساتھ بائے کارٹ یہ کوئی کتاب و سنت کا حکم ہے دیکھیں اس کے بعد تو دینی اسلام دینی دعوت ہی نہیں رہتا مدعوہ جو ہے اس کے ساتھ تعلق بنانا پڑتا ہے جو آپ کا مدعوہ ہے پوری دنیا ہمارا مدعوہ ہے لیکن دور صرف اس میں علماء سوائے ہر بھی کافر نہیں ٹھیک ہے وہ تو علماء تو کر سکتے ہیں لیکن عوام الناس کی اگر ہم بات کریں اگر وہ مثال کے طور پر ان سے تعلقات قائم کر رہے ہیں دیکھیں برات کی اس کو ہم کسی نہ کسی جگہ پہ برات کی نگوئی فارم تو دے سکتے ہیں اگر ہم اس طریقے سے سوشل ریلیشنز رکھنا شروع کر دیں گے تو وہی جو آپ کی ایڈنٹیٹی ہے شناخت ہے جو بہرل ایک اہمیت ہے کیا آپ کے نہیں خیال میں وہ کمپرمائز ہو جائے گی اس حوالے سے دیکھیں بات ہی ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بٹی تو ویسی مسلمان ہے نا تو مسلمان میں کہہ رہا ہوں مسال مفاسد یعنی جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں مسال ضرورت ہے اور جہاں پہ مفسدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کسی بھی مسلمان سے جو ہے وہ تین دن سے زیادہ بائیکارٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس پہ میرے خیال میں علیہ وسلم سے اس پہ علیہ وسلم سے کر لیتے ہیں کیونکہ اب کعب بن مالک کا جو مشہور ہے وہ واقعہ وہ صورت توبہ کے ناظر محدود ہے مطلق تو کہیں بھی نہیں ہے کوئی دلیل مطلق کی نہیں ملے گی مطلق بائیکارٹ کی کوئی دلیل نہیں ملے گی باقی وہ جو اتنا زیادہ کھینچک ہے اس کی کیا اسباب ہیں اس پہ بھی اس پہ ہم دسکشن میں کہ ہمیں ہر بندے کو عدل کرنا چاہیے وضع الشیفی محل ہر بندے کو اس کا محل دیں آپ اور اگر کوئی بندہ واقعی علام آف کرے بہت زیادہ اور دوسری بات یہ کہ منحج کی جب آپ بات کریں تو آپ کی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے یہی مطلق میرے خیال آپ نے آج کی خلاصہ یہی تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ہر جگہ منحج لاغو کریں کچھ جگہ آپ لاغو کر رہے ہیں اور جہاں آپ کو ڈر اور خوف ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قومیں کیسے حلاک ہوئیں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹتے تھے جب کوئی غریب مسکین چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے تو آپ علیہ السلام فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے یہ سٹیٹمنٹ دینا ہمارا بڑا عالم بھی اگر کسی بیتی سے ملے گا تو ہم اس کے بارے میں ایک ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر جاری کریں گے چارے نزاک اللہ ہے تو دیڑی انشاءاللہ اکنگلود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ